کنزیومر فورم کے نئے اپیسوڈ میں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک اور اگزامپل کے ساتھ کہ کنزیومر فورم یعنی کنزیومر کوٹ وکٹمز کی کتنی ہیلپ کرتا ہے کتنی ان کی پروپرلی سائیڈ لیتا ہے اور جلدی سے جلدی ڈیسیزن لینے کی کوشش کرتا ہے نورمل جو کوٹس ہوتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ٹائم مل جاتے ہیں تیس تیس سال سے کیس پینڈنگ ہے کنزیومر فورم کنزیومر کوٹ آپ کی ہیلپ بہت جلدی کرنے ہی کوشش کرتا ہے اور ریسینٹلی ان کا آن لائن پلیٹ فورم بھی اتنی جلدی سٹارٹ ہوا ہے کہ آپ کے کیسز جلدی سے جلدی ریزولو ہو سکیں تو اس ویڈیو میں آج ان سمجھیں گے ایک لکھناو اور جاپور کا کیس دونوں کے بیچ میں کیا بحث ہوئی کیا ڈیویٹ ہوا اور کس طریقے سے وکٹم کو ان کے پیسے ملے جس کی وجہ سے وہ فیزیکلی اور مینٹلی بہت پرشان تھے تو ایسی ویڈیوز کو اگر آپ پسند کرتے ہیں ایسی اور ویڈیوز چاہتے ہیں تو پلیس کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ایسی اور بھی ڈیر ساری نیوز خبر ویڈیوز آپ کے لئے لے کے آتا ہوں میں تاکہ آپ سمجھ پائیں کہ ہمارے پاس کنزیومر کے پاس کتنے اچھے عدیکار ہیں جس کا ہم استعمال نہیں کرتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے پھر سے ریکویسٹ کروں گا ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں جہن سبھی کو میرا نام ہے ساحل اور آپ سبھی کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل پہ یہ قصہ ہے ایک ڈاکٹر کرنل جو لکھناو سے بیلونگ کرتے ہیں بسیکلی وہ آرمی آفیسر رہے ہیں اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اپنی ڈاکٹر کی ویڈنگ کریں گے وہ جہپور سائیڈ تو جہپور کا لے میریڈین ایک سپا ریزورٹ ایک پروپرلی ایک ویڈنگ ڈیسٹینیشن ہے جہپور میں جس کو بک کیا انہوں نے نیر باؤٹ 2020 دسمبر کے آس پاس اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نیویمبر میں ان کی ڈاکٹر کی میریج ہوگی اب جب ان کا آپس میں خرچہ ڈیسائیڈ ہوا ڈیسائیڈ کے آس پاس پورا خرچہ رہے گا سکسٹی ایٹ لیک آپ اس کو مان سکتے ہیں اور ان سے یہ کہا گیا کہ تھٹی لیک روپیز آپ کو ایڈوانس دینے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ڈیسٹینیشن جو بھی آپ کروا رہے ہیں پلان یہ کینسل آپ کو ریفنڈ وغیرہ چاہیے تو ویڈن تھٹی لیز آپ کو نوٹیفیکیشن دینا پڑے گا اس کے بعد کینسل ہو جائے گا اب تھوڑا سا میں آپ کو یاد دلاؤ 2020 میں کووڈ سٹارٹ ہوا تھا پینڈیمک سٹارٹ ہوا تھا جس کے بارے میں شاید ہم سب کا فرسٹ ایکسپیرینس تھا کسی کو نہیں پتا ویڈنگ ہونے والی ہے نہیں ہونے والی کیا چیز چلنے والی ہے تو بہت سارے کانون بدلے تھے کتنا کچھ ہوا تھا اس کنڈیشن میں بہت لوگ کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی تو اس فیملی کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کرنل صاحب کی فیملی میں بھی ایک ان کی جو مدر تھیں وہ ڈیتھ ہو گئی ان کی یعنی جو ڈاٹر ہے جو برائیڈ ہے ان کی گرینڈ مدر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اب کچھ ایکٹ ہوتے ہیں ہندوز کے جیسے وہ ہندو فیملی ہے تو ہندو میریج ایکٹ یا ہندو کی فیملی کے کچھ کلچرز ہوتے کسٹمز ہوتے ان کے بیسز پہ ایسا کہا جاتا ہے کہ ایک سال تک آپ کوئی نہ کوئی اچھا فنکشن نہیں کر سکتے یعنی خوشی کی کوئی چیز نہیں کر سکتے یعنی میریج ہے ڈیتھ سے نیکسٹ ونیر تک آپ کو نہیں کرنی پینڈمک تھا گھر میں ڈیتھ ہوئی اس بیسز پہ انہوں نے اپنا کلیم کیا جون کے اراؤن کہ بھائی ہمیں وہ ڈیتھ وہ جو کینسل ہے وہ جو کرنی ہے ہمیں شادی جو کرنی ہے نیویمبر پہ پلائن تھی اس کو ہم کینسل کرتے ہیں آپ ہمیں ریفنڈ کیجئے پہلے تو ایشورنس دیا جاتا ہے لے میریڈین کی طرف سے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ریفنڈ کر دیں گے یہ نیر آباوٹ ٹین جون کی بات ہے پھر ٹونٹی تھرڈ جون کو میل آتا ہے لے میریڈین والوں کے سائٹ سے کہ ہم آپ کو ریفنڈ نہیں کر سکتے ہم آپ کو وہ پورا پیسہ نہیں دے سکتے وہ آپ نے اپنی طرف سے کینسل کری ہے آپ کے گھر میں ڈیتھ ہوئی ہے وہ جو بھی ریزنز ہیں ہم نے آپ کو پہلے ہی انفارم کیا تھا کہ ہم سب یہ آپ کو ریفنڈ نہیں دے سکتے اب وہ منٹلی فیزیکلی بہت پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ایک انسان نے تھٹی لیک روپیز دی ہیں اتنا ایزی نہیں ہوتا دس لاکھ بھی آپ کسی کو دے دو میکنہ دو لاکھ بھی ایزی کو دے دو تو بھی آپ دکھی ہو جاؤ گے وہاں تو تھٹی لیک روپیز دیے گئے تھے تو جون کے اراؤنڈ ہی انہوں نے ایک ایڈوکیٹ ہائر کیا اور کنزیومر فورم لکھناو میں انہوں نے کیسٹ آنا لکھناو میں ڈیبیٹ سٹارٹ ہوتی ہے ڈیبیٹ میں جو لے میریڈین ریزورٹ ہے ان کی ٹیم یہ کہتی ہے ان کی لیگل ٹیم کہتی ہے کہ دیکھو ہم نے ان کو موقع دیا تھا تھٹی ڈیز ریفنڈ کا ہم نے بتایا ان کو انہوں نے وہ ارن جندل نام سے ایک پرسن کو بیچ میں ایجنٹ کے دھو ہمارے پاس پیمنٹس کر آئی تو پہلی چیز ہے جو ارن جندل ہے وہ جائپور سائٹ سے ہے تو یعنی لکھناو جریس جکشن میں یہ کیس نہیں ہو سکتا پہلا پوائنٹ انہوں نے یہ کلیم کے لیے یہ ریز کیا ساتھ ساتھ رکھا کہ ہم نے ان کو انفارم کیا تھا انہوں نے کینسل کیا ان کے گھر میں ڈیتھ ہوئی ہے اس بیسس پہ انہوں نے آگے میریج کینسل کیا تو اس میں پینڈمک کے کوئی روڈ نہیں ہے تو ایسے کچھ پوائنٹس رکھ کے انہوں نے کوشش کی کہ جو کلیمز مانگ رہے ہیں کرنل صاحب ان کو وہ کلیمز ریفنڈ کا ہم لائیبل نہیں ہے تو آپ اس کو کینسل کیجئے پلس یہ کنزیومر فورم میں نہیں آتا اور ہم نے ایگریمنٹس کیا رنجندل جی کے ساتھ پروپرلی ایگریمنٹ ہوا ہے فرسٹ پارٹی سیکن پارٹی تو اس لیے یہ آؤٹ آف کنزیومر فورم میں یہ بات آتی ہے تو کنزیومر کورٹ کا یہ کیس نہیں بنتا تو اس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ ڈیبیٹ کری اس کے بعد کیا ہوتا ہے جو وہاں پہ کنزیومر فورم کا جوریزکشن تھا ان کی جو ٹیم تھی جو کمیشن بیٹھتا ہے جو سارے ڈیسیجنز لیتا ہے انہوں نے کیا دیکھا کہ ریزورٹ نے یہ تو ایکسپٹ کر لیا ہے کہ ارنجندل ان کے ایجنٹ تھے پہلے چیز یہ ایکسپٹ ہو گئی تو کورٹ نے کہا دوسری چیز جب 30 لیگ روپیز ٹرانسفر ہوئے تو 14 لیگ تو ارنجندل نے ریزورٹ کو ٹرانسفر کرے چلو یہ بات مان لی پٹ 16 لیگ روپیز جو سیکنڈ پیمنٹ انہوں نے کی تھی جو 30 لیگ ٹوٹل مل کے بنتا ہے تو 16 لیگ روپیز انہوں نے لکھناو سے اپنے ریزیڈنٹ سے ٹرانسفر کیے تے لیے میرڈین کو تو اس سے یہ پایا گیا کہ یہ لکھناو جریزیڈکشن کا ہی کیس بنتا ہے اور دوسری چیز کیونکہ کرنل صاحب نے ڈیریکٹلی پیمنٹ ٹرانسفر کی تھی اس لیے وہ بھی ادھیکار رکھتے ہیں اپنے کلیم کو آگے بڑھانے کے لیے یعنی لکھناو میں یہ کیس چلے گا اس میں جہپور کا بھی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ 16 لیگ روپیز پرسنلی کھوڑ ٹرانسفر کیے تھے کرنل صاحب نے لے میرڈین کو تو اس لیے لکھناو میں کیس چلے گا اور یہیں پہ ریزول ہوگا تو اس نے پایا کوٹ نے یہ پایا ان کی جو کمیشن تھی انہوں نے کہا کہ ہندو کے کلچر کے حساب سے ہندو کسٹمز کے حساب سے اگر کس دیکھیں ڈیتھ ہوتی ہے تو ون یئر تک آپ وہاں پہ کوئی اچھا کارے نہیں کرتے کوئی کام شادی یا کوئی سیلیبریشنز نہیں کرتے جو آپ کو تو اس بیسس پہ آپ کو ان کو ریفنڈ دینا پڑے گا کرنل صاحب نے ڈیمانڈ رکھی تھی 30 لاک روپیز میرے کو واپس چاہیے at the rate 18% interest کے ساتھ کیونکہ اور ساتھ میں انہوں نے 10 لاک روپیز کا compensation کی ڈیمانڈ کی تھی اپنے mental or physical harassment کے لئے but کوٹ نے کچھ اور فیصلہ دیا کہیں نہ کہیں positive تھا دونوں سائیڈ کے لئے اور اچھا decision مجھے لگا کوٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ pandemic بھی ایک reason تھا کیونکہ جب November 2021 میں شادی ہو نی تھی اس سے پانچ مہینے پہلے بہت peak پہ pandemic تھا آپ کو یاد ہوگا second wave بھی آئی third wave کی بھی باتیں چل رہی تھی کہیں کہیں جگہ third wave fourth wave بھی آئی but almost one year جو 2021 تک وہ پورا کھچھی گیا تھا تو کوٹ نے یہ پایا pandemic peak پہ تھا ہندو customs کے حساب سے one year تک آپ almost celebration نہیں کر سکتے as per جو ہمارے customs رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ لکھناو میں اس کا فیصلہ ہوگا تو lay meridian کو direction دی گئی کہ آپ 30 lakh پورا نہیں دیں گے 25 lakh روپیز آپ ان کو refund کریں گے add the rate 9% interest کے ساتھ till 45 days of judgment یعنی وہ judgment نے جو time لیا 45 دن کے آسپاس 45 days کے آسپاس judgment کا فیصلہ ہوا اور یہ بول آ گیا جو 5 lakh روپیز spending ہے 30 lakh میں سے وہ lay meridian resort رکھ سکتا ہے اپنے جو اس کے خرچوں کے حزاب سے یعنی جو اس نے advance لیا اس میں سے وہ 5 lakh روپیز رکھ سکتا ہے اور یہ return کرنے کے لئے اس لئے کہا 30 lakh روپیز جو آپ نے لیے اس میں سے کچھ بھی utilization نہیں ہوگا آپ کی booking almost pandemic time میں cancel ہو گئی تھی اس لئے 25 lakh روپی 9% interest کریں گے اور 5 lakh روپیز لگیں گے جو آپ کا تھوڑا بہت loss ہوا ہوگا آپ نے ہو سکتا ہے کچھ آپ نے اس کے لئے پورا preparation کیا جو بھی کچھ کیا ہو کچھ extra amount کہیں spend کیا ہو تو 5 lakh روپیز لے Meridian resort رکھے گا تو یہ بہت اچھا فیصلہ لگا اور ایسے چیزوں سے ہمیں یہ گیاد ہوتا ہے ہمیں یہ knowledge لینی چاہیے ہمیں learn کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس دین کا consumer بہت سارے عدhikar ہیں جس سے ہم اپنے جیت لے سکتے ہیں ایسی conditions میں ہم اگر تھکھ آر کے بیٹھ گئے کہ بہیا پیسہ گیا تو گیا یہ ہماری سب سے بڑی کمی ہے تو ایسی ویڈیوز میں آپ کے لئے لے کے آتا ہوں تھا کہ آپ کے پاس consumer فورم ہے consumer court ہے آپ کو کس طریقے لگلی گائیڈ کریں گے اس میں آپ کو brief story لکھنی ہے پلس آپ کو contact details یا کچھ documents دینے جو آپ کے case سے related ہے چاہے وہ MLM case ہو یا کوئی بھی لگا case تو wish you all the best اور میں آپ سبھی سے امید کروں گا اپنے ادھگاروں کو آپ جانیں گے اور آپ کے ساتھ اگر کہیں بھی دھوکہ ہوتا ہے تو اس کو لیگل ہی ضرور فائٹ کریں بائی ٹیک کیا چہہے